بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ پاکستان ڈیفینس اپڈیٹس میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں پاکستان آرمی اس وقت نئے اٹیک ہیلیکوپٹرز کی تلاش میں ہے تلکی سے رابطہ کیا گیا اور کبھی چین سے اٹیک ہیلیکوپٹرز پاکستان آنے کی خبریں سامنے آ رکھی ہیں لیکن کیا اٹیک ہیلیکوپٹرز کو مستقبل میں کسی ایسے نئے ہتھیار سے ریپلیس کیا جا سکتا ہے یا پھر ہیلیکوپٹرز کا متبادل اٹیک ہیلیکوپٹرز ہی ہیں اس سب کو دیکھنے کے لیے ہمیں جاپان کی اٹیک ہیلیکوپٹر رپلیسمنٹ پروگرام کو دیکھنا ہوگا جاپان کی طرف سے حال ہی میں اپنے اٹیک ہیلیکوپٹرز کو رپلیس کرنے کے لیے ٹرونز کی سیلیکشن کی گئی ہے جاپان کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے اٹیک ہیلیکوپٹرز کی فلیٹ کو انمینڈ اٹیک ایریل ویکل سے رپلیس کرے گا یہاں یہ بات بتانا بھی ضروری ہے کہ جاپان کی فورسز کے پاس پاکستانی آرمی سے زیادہ بہتر اور جدید ہیلیکاپٹرز موجود تھے جن کو وہ ریپلیس کرنے جا رہے ہیں اگر دیکھا جائے تو جاپان کھل ملا کر 48 عدد بیل اے ایچ ون کوبرا ہیلیکاپٹرز بارہ بی بوئنگ پوجی ہیوی انڈسٹریز ہیلیکاپٹر اور اے ایچ سکسٹی فور ڈی اپاچی گنشپ ہیلیکاپٹرز کو نئے تین عدد انمنٹ پلیٹ فارم سے ریپلیس کرنے جا رہا ہے جاپان کی طرف سے ایسے ڈرون سیلیکٹ کیے گئے ہیں جو اٹیک سلاحیتوں سے لیس ہوں سیرویلنس کا کام بھی سر انجام دے سکیں اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنگ پاور سے بھی لیس ہوں اگرچہ جاپان کی طرف سے حاصل کیے جانے والے نئے ڈرونز کی تفصیلات ابھی نہیں بتائی گئی اور کون سے تین پلیٹ فارمز سیلیکٹ کیے گئے ہیں کھل کر نہیں بتایا گیا لیکن جاپان کی طرف سے ایسی موگ اس بات کو ظاہر کر رکھی ہے کہ اٹیک ہیلیکاپٹرز کے اب اور بھی بہت سے متبادل موجود ہیں اب دیکھتے ہیں کہ کیا اٹیک ہیلیکاپٹرز کی جگہ ڈرون کو دینا کیا یہ درست فیصلہ ہوگا تو جاپان کی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی نے اس پر کافی تحقیق کی ہے اور موجودہ حالات و واقعات کا جائزہ لیتے ہوئے ہی ڈرونز کو سیلیکٹ کیا ہے اگر صرف روس اور یوکرین وار کو ہی دیکھا جائے تو اس جنگ میں رشیہ کے اٹیک ہیلیکاپٹرز کی فلیٹ کو بہت نقصان ہوا ہے اکٹوبر 2022 سے لے کر اب تک روس کے تقریبا 37 کے اے 52 ہیوی اٹیک ہیلیکاپٹرز تباہ ہو چکے ہیں جو اس کی فلیٹ کا تقریبا 32 پرسنٹ بنتے ہیں جبکہ ٹھیک اسی وقت یوکرین کے ڈرونز نے نہ صرف رشن ٹینکز بلکہ ملٹری ٹروپز کو نقصان پہنچانے میں بھی اہم کردار ادا کیا اس لئے پاکستان آرمی جو لمبی عرصے سے اٹیک ہیلیکاپٹرز کی تلاش میں ہے اس کے پاس بھی اب ڈرونز کا آپشن موجود ہے یہ بات قابلے ذکر ہے کہ پاکستان کی آرم فورسز کے پاس پہلے ہی جدید ڈرونز موجود ہیں لیکن ان کو اگر اٹیک ہیلیکاپٹرز کی ریپلیسمنٹ کے حوالے سے دیکھا جائے تو پاکستان کو ڈرونز کی سیلیکشن نئے سیرے سے کرنا پڑے گی جبکہ چین اور ترکی اس وقت انتخائی جدید قسم کے ملٹری ڈرونز بنا رکھے ہیں اور دونوں ممالک کے ڈرونز پہلے ہی پاکستان کی آرم فورسز کے پاس موجود ہیں اس لئے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اگر پاکستان آرمی کو اٹیک ہیلیکاپٹرز کہیں سے نہیں ملتے تو پھر پاکستان کے پاس بھی پرانے اٹیک ہیلیکاپٹرز کا متبادل نئے ڈرونز ہی ہوں گے آج کی اپ ڈیٹ میں اتنا ہی زید اپ ڈیٹس کے لئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ